بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ وی ٹریپل ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار انار اور چکندر کا جوس بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی انار کا جوس بنانے کے لیے سب سے پہلے انار کی کٹنگ کریں گے بہت ہی سمپل اور ایزی سی اس کی کٹنگ ہے سمپلی اس کے ہیڈ کو ریموو کریں گے ہیڈ کو ریموو کرنے کے بعد اس کیوئے سائٹ پہ جو کلیاں ہیں اس کے اوپر نائف کے ساتھ کٹ لگا لیں گے اس کے بعد جو سینٹر والی جگہ ہے اس کو بھی چھوری کے ساتھ کٹ لیں گے ایک چمچ لیں گے انار کو الٹا کر کے اس کے اوپر چمچ ماریں گے ایک انار کی کٹنگ میں نے کر لیا ہے اب جوس بنائیں گے جوس بنانے کے لیے بلینڈر جگ میں سب سے پہلے انار کے دانیں ڈالیں گے انار کے دانیں ڈالنے کے بعد ترمیانے سائز میں چکندر کے پیسیز کٹ کر لیے تھے وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی دو چمچ لیمن جوس پھر تین چمچ چینی اور آدھا چمچ کالا نمک شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک گلاس پانی ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے ان سب چیزوں کو بلینڈ میں نے کر لیا ہے جوس ہمارا تیار ہے اب ان کو گلاس میں سرف کرنے سے پہلے اس کو چھان لیں گے ایک بول گندر سٹینر رکھیں گے اور جوس کو چھان لیں گے اس سارے مکسٹر کو ایک چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے جوس کو چھان لینے کے بعد اب اس کو گلاس میں سرف کر دیں گے سرف کرنے کے بعد مزیدار سا انار اور چکندر کا جوس ہمارا اب تیار ہے آپ بھی اسی طرح سے ضرور بنائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسی پی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ